ایک اہم سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت بڑے فیصلے کون کر رہا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کون یار تمہیں کہلوانا ہے لفظ فکر کا تو میں فکر کہہ دیتا ہوں تم نے فکر کہلوانا ہے تو فکر صحیح کہہ دیتا ہوں آپ خود یہ چاہتی ہو میں آپ کے چینل میں کہہ دیتا ہوں تو کیا آسد درداری صاحب کو یہ سب نہیں پتا وہ اس پہ خاموش کیوں ہے پتا ہوگا کس طرح نہیں پتا ہوگا تو پیپلز پارٹی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے مفامت کر رہی ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ مفامت کی بات نہیں ہے سمجھوتا آپ کی پارٹی سمجھوتا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں سمجھوتا نہیں کر رہی ہے اس کو ایڈجسمنٹ اس کے ساتھ کر رہی ہے کوئی سمجھوتا نہیں کر رہی ہے اور یہ ایڈجسمنٹ آئین کے اندر اس کی اجازت ہے ایڈجسمنٹ کی آئین کے اندر تو کیا اجازت کیوں نہیں ہے آئین کے اندر اگر وزیر آزم کسی سے مشورہ لیتا ہے کسی کی بات کہنے پر چلتا ہے وہ مشورہ لیتا ہے سوائے ججز سوائے چیف جسٹس اور ججز کے علاوہ ہر ایک سے وہ مشورہ لیے سکتا ہے یہ شہباز شریف مشورہ لے سکتا ہے آرمی چیف سے کیوں نہیں لے سکتا لیکن آپ کہہ رہے نا فیصلے آپ صرف یہ کہتے ہیں یہ فیصلے نہیں کر رہے مشورہ لے رہے ہیں فیصلے کوئی اور کر رہے ہیں آپ نے خود کہا تو پھر ایسے سسٹم کا حصہ کیوں آپ کی پارٹی یار میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا دیکھو مطیولہ یہ تم مجھے جو کہو گے جو میں نے کہہ رہا ہے میں کہہ دوں گا مجھے نہیں فکر اپنے چینل کی فکر کرو کہ تم کہہ رہے ہو سوال تو آپ کی پارٹی پہ ہے نا آپ کہہ رہے ہو آپ کی لیڈرشپ پہ ہے کہ وہ کیوں ایسے سمجھوتے کر رہی ہے میری لیڈرشپ کو آپ جتنا بھی خراب کرنا چاہو میری لیڈرشپ نے تو کمال پولٹکس کی ہے کوئی پاکستان میں نظیر ملتی ہے کہ سیکنڈ ٹائم الیکٹڈ پریزیڈنٹ ایک شخص ہوا وہ لوگ تو مطلب ہے حیران ہے آصف علی ذرداری کی سیاست پہ پریشان ہے اور ادھر دیکھو دوسری طرف ات کا چہرہ دیکھو مغموم چہرہ جو ہے آپ کا میاں محمد نواز شریف یا وزیر اعظم کا دیکھو تینس ہے تینشن ہے ان پہ بیٹی اس کی چیف منسٹر ہو گئی ہے پھر وہ تینس ہے آپ کے خیال میں بیٹی کو چیف منسٹر نہیں بننا چاہیے تھا وہ یار میں اس کا کیا اس کا میں جواب کیا دوں بننا جاہیے تھا کیوں وہ یہ تو ماں باپ اور بیٹی نے اور ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے اس میں میرا کیا تعلق ہے ٹھیک لیکن یہ ڈینیسٹک پولٹکس کا آپ کا تو ایشو نہیں ہے ڈینیسٹک پولٹکس کا یہ آپ کا ایشو تو نہیں ہے نہ ہی ملک کا ایشو ہے یہ نہیں ڈینیسٹک پولٹکس کا میرا یار میرا تیرا ایشو کیا ہے ہم نے تیرے بیٹے نے بننا یا میرے بیٹے نے بننا یہ انڈیا میں موٹیلال دہرو was president of congress اس کا بیٹا جوارلال دہرو اس کی بیٹی اندرال دہرو گاندھی اس کا بیٹا راجیف گاندھی اس کی بیوی سونیا گاندھی اس کا بیٹا راحل گاندھی چھے پیڑیاں ہوئی اور وہ democracy ہے بڑی strong democracy ہے یہ ماننا پڑے گا اب دو موٹی ہیں انٹرا پارٹی election بھی ٹھیک ہوتے ہیں انٹرا پارٹی election بھی ٹھیک ہوتے ہیں انٹرا پارٹی election پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں نہیں ہوتے بہت سی پارٹیوں میں نہیں ہوتے پر انٹرا پارٹیز election میں اگر کوئی خرابی ہو فرض کرو دس دس عودے دار ہیں دس عودے دار ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے انہوں نے کوئی خلاف وردی کر دی آئی آپ نے ان کو چھوڑ کے تیس تیس ملین ووٹر کو سزا دے دی ان سے ان کا نشانی لے لیا یہ قصہ کا انصاف ہے ان کو تو کچھ نہیں کہا وہ تو پھر بن گئے اپنے اپنے عودوں پہ آ گئے دور خان بھی آ گیا وہ میرا میرا بچوں کی طرح ہے میرا اسوسیٹ ہے اور بہت اچھا بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا مچور نکلا ہے پہ بیس سال سے we have the same office and he's been the are you know it کہ وہ میرے جو ساری اسلام آباد کے office کا in charge ہی وہ رہا ہے بیس بائیس سال سے he's a barrister بہت سلجاوا ہے پر اگر غلطی کی ہے اس election میں تو اوپر کے دس لوگوں نے کی ہے آپ نے تین کروڑا آدمیوں سے یہ کیا election commission ہے اور کیا سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے آپ نے ایک ووٹر کو list سے اتارنا ہو تو آپ کو دو سال دیڑ دو سال لگتے ہیں وہ سیول سوٹ فائل کر کے یا الیکٹرل رولز ایکٹ کے تحت فائل کر کے اب وہ الیکٹرل رولز ایکٹ الیکشن ایکٹ کا حصہ بن گیا ہے اس کے تحت جو آپ petition دیں گے وہ ایسے سیول سوٹ ڈیسائیڈ ہوگی ڈیڑ دو سال لگے گا پھر اس کے اپیل ہو جائے گی آپ کسی کو ایک بندے کو نکال نہیں سکتے ووٹر لس سے اور ایک بجو ایک بجو جمبش یک جمبش کلم آپ نکال دیتے ہو تین کروڑ ووٹرز کو یہ تو چیز جسٹس سمجھے ہیں کہ یہ کیا یہ وہ وہ بھی سمجھتے رہے ہیں کہ یہ پارٹی کا سمبل ہے تو پارٹی کو سزا دے لیے لیکن ووٹروں نے پھر بھی یہ سمبل ہی نہیں ہے پارٹی میں ووٹروں کو پھر بھی کوئی نہیں نکال سکا انہیں نے ووٹ ڈالا ہے اور ثابت کیا ہے کہ صرف سمبل ہی سب کچھ نہیں ہوتا نہیں انہوں نے ثابت کیا ہے پر آپ نے ان کو اتنا ایکسپوز کر کے دیا تھا اتنا ولنربل کر دیا تھا اتنا ان کو ان کی پوزیشن کو ناقابل بیان کر دیا تھا کہ وہ بیچارے ووٹ ڈال کے بھی اپنے کوئی سمبل کسی کا جوتا ہے کسی کا گانجر ہے کسی کا مولی ہے وہ اپنے دھونڈ دھونڈ کے انہوں نے ڈال دیئے ووٹ ڈال دیئے لیکن اب وہ اس کا ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ ہوا ان کو ریکنائزی نہیں کرتے ہیں ایزر پارٹی صحیح سر ایک چھوٹے سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوسرے اہم قانونی معاملات بیرستر اعتزاز احسن آج صحافی پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ویلکم بیک برس اعتزاز احسن آج صحاف علی امین گندہ پور کے جو بیانات ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ ایک اور لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں اور جو خیبر پخت انخواہ کا جو حصہ ہے جو نفسی میں ملنا تھا اس کو یہ تو عمران خان کے دور میں بھی خیبر پخت انخواہ جو ہے اس کو کلیم نہیں کر پایا تو اب اچانک کیسے ایک دم سے یہ ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے کائی کی ڈیمانڈ کونسی ڈیمانڈ یہ علی امین گندہ پور صاحب نے ماہرین قانونی ماہرین سے مشوہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو خیبر پخت انخواہ کا حصہ ہے انفسی ایوارڈ کا اور پہلے سے جو اس کے ایریئرز ہیں اچھا جی جی وہ اس کے بڑے ایریئرز ہیں خیبر پخت انخواہ کے ایریئرز ویسے بہت ہیں وہ ہائیڈل ڈیم کی وجہ سے اور ان کے جو وہ بنتے ہیں پیسے دی وہ اچانک ابھی تو نہیں ہے تو بہت پرانے ہیں ابھی اچانک سے یہ یہ اچانک نہیں ہوتا یہ جب ایک پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے اس کے بڑا ایمپورٹنٹ ریجنڈ ہے یہ خیبر پخت انخواہ کا حق ہے اور یہ ہمارے وقت بھی جب شیر پاؤ کی گورنمنٹ تھی یہ بڑا ایجیٹیشن ہمارا چیف ملیسٹر تھا بڑے اٹھائی جاتی تھی اور بی بی شہید نے بہت اکومنڈیٹ کیا تھا اور دیئے تھے پیسے اور اس کی وہ بھی اس موقف کی وقالت کرتی تھی کہ صوبوں کے پاس جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے تو آپ کی پارٹی سپورٹ کرے گی علیہ مینکنڈاپور کے اس مطالبے کو آپ کی پارٹی سپورٹ کرے گی جو میری پارٹی کرے گی مجھے نہیں پتا وہ پارٹی ایک انسٹیٹوشنل طور پر فیصلے کرتی ہے جس میں میں اپنی رائے دیتا ہوں میں اپنی رائے بتا سکتا ہوں میری یہ رائے پارٹی کے سامنے اگر سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی میں بھی ہوئی کسی اور میٹنگ میں ہوئی تو یہ رائے ہوگی اب پارٹی اس کے بعد فیصلہ کیا کرتی ہے میں اکیلا تو نہیں کہہ سکتا ہوں